السلام علیکم دوستو میں ہوں نبی باکش آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جی انڈ ساتھ سو چیاسی دوستو جو لوگ گولڈ میں انٹرسٹیٹ ہوں بیچنے میں یا خریدنے میں وہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تلا آپ کو سائن فرمیشن ملے گی دوستو آئی تاریخ ہے بارہ جولائی دوزار بائیس رات کے دس بجے ہیں اور میرے پاس ایک مارکیٹ کا تیزیہ آیا ہے تیزیہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ پینسٹھ ایک لاکھ پچھونجہ ہزار ایک لاکھ پنتالی ہزار میں گولڈ خریدہ ہوئے تو وہ پریشان ہیں وہ یہ مارکیٹ کا ایک تیزیہ ہے اس کو گوھر سے سن لیں ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو ضروری نہیں کہ ایسا نہ ہو یہ ایک تیزیہ اندازہ ہوتا ہے آگے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے سلام نیکو اب آپ سب گروپ میمرانز کو ایک میٹ ٹپ دینے لگوں اپنے دماغ کے حساب سے اپنے دماغ کے انیلسز یہ آپ نے وائس میڈی اپنے پاس سیو رکھنی ہے ٹھیک ہے بجانہ ڈالر گیا ہے دو سو چالیس تک ٹھیک ہے ہم نے باؤ ایک لاکھ پینسٹھ دار پہ دیکھا اوپا ایک اربیہ میں کہیں سے کسی سائٹ سے نہیں ملا صرف میڈیا کے اوپر خبریں چلی ہیں کہ ڈالر نیچے آگیا ہے ڈالر نیچے آگیا ہے جنہوں نے بڑے مغرمش تھے جنہوں نے ڈالر سٹاک کیا ہوا تھا انہوں نے مارکٹ میں ڈالر بیچنا شروع کر دیا گبرہات کے ساتھ ٹھیک ہے ان کو گبرہات آئی انہوں نے ڈالر بزار میں بیچا جس کی وجہ سے مارکٹ ٹوٹی ہے ٹھیک ہے ڈالر میری نظر میں دو سو بارہ دو سو دی رہا ہے اس کو یہ تو اڑنا نہیں چاہیے میکسیمم دو سو سات دو سو آٹ دو سو پانچ تک آ جائے گا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد یہ اگست کا مہینہ صرف ڈالر کے لیے مندہ ہے یہ میری بات آپ نے یہ وائس اپنے پاس رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی وجہ وائات ہیں جو میں گروپ کے اندر نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے پینتی چھتی سنتی گوڈ بائنگ جس بندے کے پاس پیسے پڑے ہیں وہ ادھر بائے کرے سونے کو ٹھیک ہے یہ سونے ہے یہ مٹی نہیں ہے بھجان جو مٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے میری ایک وائس میں آپ کو بھیتا تو دہا چون سٹھ پین سٹھ زار پہ میں تری سٹھ زار پہ میں میں نے ایک وائس بھیجی تھی کہ بھجان ادھر کوئی بندہ بیچ نہیں رہا ہے ادھر سمان بیچو ٹھیک ہے وہی کام ہوا ہے گوڑ نیچے آ گیا اب ادھر کوئی خرید نہیں رہا ہر بندہ سیلنگ میں ہے ڈالر کی سیلنگ میں ہے سونے کی سیلنگ میں ہے اوہ بھائی میرے ادھر بائے کرو کہیں نہیں جانے لگا ٹھیک ہے جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی اس وقت ریزر ہمارے جون سے تھے وہ تریس ارب ڈالر تھے سب کو پتا ہے اس وقت ڈالر کی قیمت ایک سو نبی ربائے خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اس ٹم ریزر ہمارے تیرہ شارعہ پچاس ہیں دس ارب ڈالر ہمارا کام ہے ٹھیک ہے اگر یہ دس ارب ڈالر کے ساتھ مطلب کی تیرہ شارعہ پچاس ریزر کے ساتھ ڈالر ایک سو نبی پہ آجے گا میں نہیں مانتا نہ ہی میں اس چیز کو تصمیم کرتا ہوں اس وقت میں اور آپ کے پاکستان میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے ٹائم سیاسی استقام ٹھیک ہے اس کے بعد اور بڑی وجوہات ہے جو میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے گولڈ کے ہی نہیں جا رہا گولڈ اس گولڈ جس بندوں نے بائے کیوئی ہے چلنجا پچونجا ساٹھ پچاس اٹھالی پنتالی اب باقی آپ سب نے اپنی مرضی کرنی ہے this is a good point of the bar ادھر گربراہات نہ کرو یہ صرف گربراہات ڈالی جا رہی ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے یہ وقتی طور پہ دو سو پانچ دو سو آٹ دو سو سات تک میں بھی آ جائے ٹھیک ہے پھر اس کا سفر اوپر شروع ہے بھائی ادھر کو خزانے نے نکلا ہے بجن یا ادھر کو دیل کے کوئیں نے نکلا ہے کہ یہ ڈالر مفت ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یار مجھے ایک بات بتاؤ کبھی ای ایم ایف چاہے گا ہم انگریز چاہے گا کہ آپ اس قوت میں آجو یا آپ کے پاؤں آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باز کر سکو مارے ساتھ آپ کی اکنومک سیٹ ہو جائے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے بہت چیزیں ہیں سیاسی استقام چاہ رہا ہے ملک میں الیکشن آگے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد باجوہ صاحب کی تکرمہ مینے ڈیڑھ مینے تک وہ بھی فارق ہو رہے ہیں یہ چیزیں ساری اپنے زماغ میں رکھو اور سونے کو سل نہ کرو نقصان کے ساتھ جنہوں نے بائی کیا ہوا ہے بولنگ کرو انشاءاللہ تعالی سب بننے نکلیں گے اللہ کے حکم سے ریٹ کرو تھوڑا سا گبرہات کے ساتھ یہ ریٹ جنسا ہے یہ گبرہات کا ہے یہ گبرہات ایک تیس پہ ختم ہو ایک بتیس پہ ختم ہو ایک پینتیس پہ ہو اس کے بعد ایک رپورٹ بھی چل گی ایک رپورٹ بھی چل گی تو اس کی چھالیں بچتی دیکھنا اوپر کوئی دہازہ جس بندے نے گوڑ اوپر بائی کیا وہ اس کو ہول کر لو اللہ تعالی سب کو نقصان سے نکلے گا اللہ تعالی آپ سب کا حمیوں ناصر ہو جزاک اللہ کیا